دلیا اب تیری خیر نہیں بھونوں نے بغابت کر لی ہے نادانہ سمجھ بجدل ان کو لہروں نے بغابت کر لی ہے رے تلبار تجھے جھکنا ہوگا رے تلبار تجھے جھکنا ہوگا گردن نے بغابت کر لی ہے جہن دوستو کورپ کلاسز آپ سبی لوگوں کا ہاتھ جوڑ کے اور دل کھول کے سوگت کرتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اس پیڈی کے ٹوپک کمپلیٹ کر رہے ہیں اور جن لوگوں نے پچھلے دو بیڈیو نہیں دیکھے ہیں کو پلی لسٹ میں جا کر دیکھ سکتے ہیں آج ہم گرینڈ سیلیم پرتیوکتہ دیکھنے بالے ہیں اس کو ہم کیسے یاد کریں گے یا تو ریلیٹ کریں گے چیزوں کو اور جہاں جرورت ہوگی وہاں کوٹ کابیتریوک کریں گے تو آئیے شٹارٹ کرتے ہیں تو کوپک کیا ہے گرینڈ سیلیم پرتیوکتہ 2021 اب جو گرینڈ سیلیم پرتیوکتہ ہے وہ آپ کے دماغ میں کوششن آنا چاہیے یہ کس سے سمبندل ہے تو یہ ٹینس کی پرتیوکتہ ہے کس کی پرتیوکتہ ہے ٹینس کی پرتیوکتہ ہے تو اس میں چار پرتیوکتہ ہوتی ہیں اور یہ جو چاروں پرتیوکتہ ہیں چاروں پرتیوکتہ ہیں ایک کرم سے ہوتی ہیں اور اس کرم کا کوٹ ہے اپھوا ان چاروں پرتیوکتہ ہیں جو کی کرم سے ہوتی ہیں ان کا کوٹ کیا ہے اپھوا اب اے سے کیا بنا آسٹلین اوپن ہے اے سے کیا بنا پرینچ اوپن ڈمیلو سے کیا بنا ڈمبلڈن اوپن اے سے بنا اب یہ جو چاروں اوپن ہیں وہ چاروں الگ الگ کوٹ پر کھیلے جاتے ہیں تو آئیے انہیں یاد کرتے ہیں پہلا کیا ہے آشٹیلیا اوپن یہ ہارڈ کوٹ پر کھیلے جاتا ہے اس کو یاد کیاں سے کریں اچھا جو آشٹیلیا کرکیٹ ٹیم ہے وہ کافی مجبور ٹیم ہے اور اسے ہرانا کافی ہارڈ ہے تو آشٹیلیا کی کرکیٹ ٹیم ہے اس کو ہرانا کیا ہے کافی ہارڈ ہے اس لئے آشٹیلیا اوپن ہارڈ کوٹ پر کھیلے جاتا ہے 1990 کے دسک میں آشٹیلیا ٹیم لگاتار بلڈ کپ جیتی ہے آشٹیلیا کی جو کرکیٹ ٹیم ہے ان کو ہرانا کافی ہارڈ ہے اس لئے آشٹیلیا اوپن ہارڈ کوٹ پر کھیلے جاتا ہے سیکنڈ دیکھتے ہیں فرینچ اوپن جب بھی ہم فرینچ کو یاد کریں گے تو اسے رفیل سے یاد کریں گے کیونکہ راپیل کہاں سے لیا ہے ہم نے فرانس سے لیا ہے جب بھی فرنچوں بنائے گا اسے ہم راپیل سے یاد کریں دیکھئے کیسے فرنچ سے کیا لیا ہم نے راپیل لیا اب راپیل کیوں لیا ہم نے اس تقارن کیا ہے دوسمنوں کو کل کرنے کے لیے لیا راپیل کیوں لیا دوسمنوں کو کل کرنے کے لیے لیا اور کل سے بنا کلے کوٹ آیا سمجھ میں فرنچ ہم جب بھی یاد کریں راپیل سے یاد کریں گے راپیل ہم نے کیوں لیا دسمنوں کو کل کرنے کے لیے لیا کس لیے ليه دوسمنوں کو کل کرنے کے لیے اور کل سے بنا کلے کو جب بھی ہم سفروں اپن اب بیمبرلال اوپن یاد کریںگے اسے بومین سے ریلیڈ کریں گے کسے ریلیڈ کریں گی وومین سے اور جو بومین ہوتی ہیں laser کیا ہوتی ہیں وہ کامپی ایڈجی ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں کافی بجی ہوتی ہے وہ تیجی و ہاپی کا ایک سیر ہے کہ تھوڑا لکھا جادہ چھوڑ دیا آنے والے کے لیے راستہ چھوڑ دیا اور یہ لڑکیاں بھی اس میں کتنی پاگل ہوتی ہیں کہ پھون بجا اور چولہ جلتا چھوڑ دیا ہم کیا دیکھ رہے ہیں بمبردن اوپر کوٹ کیا ہے بجی کیسے یاد کیا کیونکہ جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی کافی بجی ہوتی ہیں کوٹ ہے ہمارا بجی بی سے کیا بنا بمبردن اوپن اور جی سے کیا بنا گراس کوٹ پر کھیل جائے گا کس کوٹ پر؟ گراس کوٹ پر یہ کھیل جائے گا اب اس میں ایک بات اور آپ کو دھیان رکھنا ہے جو بمبردن اوپن ہے وہ سب سے پرانا اوپن ہے کیا ہے؟ سب سے پرانا مطلب این چار اوپن میں جو سب سے پرانا ہے یا جس کی شروعات سب سے پہلے ہوئی وہ ہے بمبردن اوپن جو سب سے پرانا کون سا ہے بمبرلن اوپن اب ہم دیکھتے ہیں لاش امریکن اوپن اس کو بھی ہارڈ کوٹ پر کھلا جاتا ہے اس کو آپ کیوں سے کریں گے امریکہ کو تو ہر چیتر میں پیچھا کرنا کیسا ہے ہارڈ ہے کوئی بھی گیم لے لوا ہر گیم میں امریکہ نمبر بن ہوتا ہے اولمپک نمبر بن کون آتا ہے امریکہ تو امریکہ کو ہر چیز میں پیچھا کرنا کافی ہارڈ ہے کافی مشکل ہے اس لیے امریکہ اوپن آج کوٹ پر کھیلا جاتا ہے آیا سمجھیں اب آپ آسٹریلین اوپن دو جار اکیس دیکھتے ہیں تو آسٹریلین اوپن دو جار اکیس یہ رہا آپ کے سامنے ان میں کون کون سی پرتیوکتہیں ہوتی ہیں جیسے پہلے پروس یکل ہوگا پھر مہیلہ یکل ہوگا پھر مصرت یوگل ہوگا پھر پروس یوگل ہوگا اور مہیلہ یوگل ہوگا ان میں جو سب سے مہت پون ہوتا ہے پھر 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 پھ ابھی تک ہوئے ہیں ان کے بجیتا ہے نوباک جوکوویج تو یہ نام تو آپ کو بالکل یاد ہونے چاہیے کون نوباک جوکوویج تو اگر میل کی بات کی جائے تو اس میں فرنچ اوپن میں بھی آسٹریلین اوپن میں بھی اور بیمانڈر اوپن میں بھی حرطہ تینوں میں نوباک جوکوویج سربیاہی بجیتا ہے اگر میل کی بات کی جائے تو ناومی اوساکہ ہے بجیتا اس کو یاد کیسے کریں گے تو آسے آسٹریلیا اوپن اور آسے اوساکہ کیسے یاد کیا آسے آسے آسٹریلیا اوپن اور آسے اوساکہ تو ناومی اوساکہ فیمال میں بجیتا ہے فیمال کی بجیتا کون ہے ناومی اوساکہ جاپان اب جب بھی آپ ناومی اوساکہ پڑھیں تو ان کے ساتھ جاپان بھی پڑھیں ناومی اوساکہ جاپان کیونکہ ان سے سممندر دیش میں پوچھ لیے جاتا ہے نوباک جوکوویج سربیا اب ہم اوپ بجیتاوں کی بات کرتے ہیں اوپ بجیتاوں کی لیے ہم نے ایک ٹرک بنائی ہے دون بریڈ میں آسٹریلیا کے ایک مہانتن کھلالی ہوئے کون سر دون بریڈ میں وہ ہی ہم نے ٹرک بنا دی ہے ان کی جو اوساکہ کی بات کی جائے تو کرکٹ میں لگوک سو کے قریب تھی ارتا تھی ہر میچ میں سورن بناتے تھے تو وہ ہی ہماری ٹرک دون بریڈ میں تو اگر میل اوپ بجیتا کی بات کی جائے تو دون سے کیا بنا ڈینیل میڑ بڑی دیو شروع کہ ہم نے دو افچار پکڑerے دہ اور نا تو کیا بنا ڈووkn بنا ہم نے بس یہ کرنا ہے کہ وکلت دیکھ کے ہمارا بان جائے تو شروع کہ کیا بنا ہی reflective دیکھ کے ہمارا بان جائے تو شروع کا کیا بگنا ہم نےڈ دوان اور یہاں سے کیا بگنا ڈون تو ڈووین سے کیا بنا ڈینیل میڈ دیو دوس یہ کہا کہ Sou File تو مل اوبجیتا کی بات کی جائے تو دینیل میر بیدیو اب ہم نے کیا پکلا یہاں سے پکلا بریڈ یہاں سے کیا پکلا بریڈ اور فیمیل اوبجیتا کی بات کی جائے تو بریڈ سے بنا بریڈ بریڈ سے کیا بنا بریڈ تو فیمیل اوبجیتا کی اگر بات کریں تو جینیفر بریڈی ہے کون جینیفر بریڈی کیسے یاد کیا یہاں سے کیا پکلا بریڈ پکلا اور بریڈ سے بنا بریڈ جنپر بریڈی فی میل کی خوب دیتا ہے اب ہم ان کی بانکی پھر تیوگتاؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ رہا آپ کے سامنے تو بانکی پھر تیوگتاؤں کی اگر بات کی جائے تو سب سے پہلے کیا آتا ہے وہ آتا ہے پروست یوگل تو پروست یوگل میں کون جیتا ہے ایوان ڈوڑک اور فلیپ پولک دیکھئی ایک جیسے نام لگ رہے ہیں ایوان ڈوڑک فلیپ پولک تو پروس یوگل میں ایوان ڈوڈک اور فلیپ پولپ جیتے ہیں اب میلہ یوگل کی بات کی جائے تو اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں جیسے اے سے بنا آشلیا اوپن اور اے سے بنا ایلیس مارٹیس اور ایلیس سوالینکا تو میلہ یوگل میں اے سے ایلیس مارٹیس اور اے سے ایلیس سوالینکا بجیتا ہے مصرد یوگل کی بات کی جائے تو اس کو تھوڑا دیکھ لینا کیونکہ اس میں جو راجیو رام ہیں ان کے جو مہتاپتہ ہیں ان کا سممن کہیں نہ کہیں بھارس سے رہا ہے تو مصرد یوگل میں واربور اکریجی کوہ اور راجیو رام بجیتا رہے ہیں اب ہم فرینچ اوپن کی طرف چلتے ہیں فرینچ اوپن دوزار اکٹیس یہ رہا آپ کے سامنے تو جو فرینچ اوپن ہے اس کو ہم راپیل سے یاد کریں گے راپیل سے یاد کیوں کریں گے کیونکہ راپیل ہم نے کہاں سے لیا ہے تو وہ لیا ہے فرانس سے فرینچ اوپن کو ہم راپیل سے یاد کریں تو سب سے پہلے ہم بجیتاؤں کو دیکھتے ہیں مئن میں بات کی جائے تو نوباگ جوکوکس سرگیا تو چاہے وہ آسٹیلیا اور پن ہو چاہے فرینچ اوپن ہو چاہے ہو بیمبلدن تو اس کا بجیتا کون ہے نوباگ جوکوکس تو یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہی ہے تو مئن میں بجیتا کون ہے نوباگ جوکوکس سرگیا فیمیل کی بات کی جائے تو فیمیل میں بجیتا ہے بار بورا کریجی کوبا اس کو یاد کیا سے رکھیں گے جب رفیل آیا تھا تو رفیل کے لیے پورا بھارت کریجی ہو گیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا کیا بھب سوگت کیا گیا تھا رفیل کا ایسا لگ رہا تھا ایسے سمجھت بھارت رفیل کے لیے کریجی ہو گیا ہو کس کے لیے کریجی ہو گیا ہو رفیل کے لیے تو بار بورا کریجی کوبا فیمیل کی بجیتا ہے کیسے یاد کیا؟ کیونکہ پرینچ اوپن کون کس سے یاد کر رہا ہے؟ راپیل سے تو جب راپیل آیا تھا تو پورا بھارت ایسا لگ رہا تھا جیسا راپیل کے لیے کریجی ہو گیا ہو تو بار بورا کریجی کوبہ پرینچ اوپن مائلہ کی بجیتہ ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اوپ بجیتہ کون رہا ہے کیونکہ اوپ بجیتہ بھی اونچ لیا جاتا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تو دیکھئے میل کی بات کیجائے تو اوپ بجیترہileen اسٹеп نوز صدسerapários اور فیț میل کی بات کیجائے تو اناس تاسع ہے اس کو یاد کیوں سے رکھیں گے؟ ہم کو بس ایسا کرنا ہے کہ جب بتل تدھکیں گے تو ہم اس کا آنسر لگا سکیں تو راپیل ہم نے کیوں بولایا ہی؟ راپیل کیوں بولایا ہم نے راپیل بولایا ہے دوثمنوں کا ناس کرنے کے لیے کیوں بولایا ہے دوثمنوں کا ناس کرنے کے لیے اس لیے ناس کرنے کے لیے ناس آیا ناس آیا جن مسلس تسفاس مل کے اوبجوشل آیا ایک سیپ ناس صفاس راکھل کیوں بلایا ہے دوسمانوں کا ناس کرنے کے لیے اٹھانا ملوں produto سرس تسفاس اگر تھی میلی بات کرغبت تو اوبجیتہ ہے اس میں بھی بیچ میں کس لئے بن گاہ ناس فراکھل DES موکہ ناس کننے کے لئے تو یہاں بھی میل کی بات کی جائے تو عبیجیتہ میں ناس آئے گا اور فیمیل کی بات کی جائے تو عبیجیتہ میں ناس آئے گا تو میل میں اسٹیپ نوس صرف سپاس عبیجیتہ ہیں اور فیمیل میں اناس تاسیا روس عبیجیتہ ہیں باقی کی پتیوبتہ آپ کے سامنے یہ رہے تو پرنچ اوپن میں اگر پرش یوگل کی بات کریں تو اس میں بجیتہ تھی پیرے یوگس ہارورٹ اور نکولاس ماہود کون تھے پروش یوگل میں پیرے ہیوگل سرورٹ اور نکولز ماہو اور مہیلہ یوگل کی بات کریں تو یہ تو آپ اس کو بھی آپ ریلیٹ کر سکتے ہیں بار بورا کریجی کوبا جو ہماری مہیلہ یکل کی بھیجیتہ تھی وہی مہیلہ یوگل میں بار بورا کریجی کوبا اور کس کے ساتھ کیٹرینہ سینیا کوبا کے ساتھ مہیلہ یوگل کی بھیجیتہ ہے تو اس پرکار آپ اس کو بھی ریلیٹ کر لیں کہ کریجی جب رفیل آیا تھا تو پورے لوگ کیا ہو گئے تھے کریجی ہو گئے تھے تو بارگورہ کریجی کو ہوا اور کیٹرینہ سینیا کو ہوا مہیلہ یوگل کی وجہ تھا اور ہاں یہ دیان رکھنا ہے کہ اس برز مصرف یوگل کس پر دھاک آئے ہو جان اس ٹونمیٹ میں نہیں ہوا اب ہم چلتے ہیں بمبلڈن کی اور تو یہ رہا بمبلڈن اوپن دوزار کیکیس تو بمبلڈن کو ہم کیسے یاد کرتے ہیں بمبلڈن کو ہم بمبلڈن سے یاد کرتے ہیں کس سے یاد کرتے ہیں بمبلڈن سے تو اس بار بھی ہم بمبلڈن کو بمبلڈن سے یاد کریں گے تو سائر پرتھم ہم پروش ایکل دیکھتے ہیں پروش ایکل کے بجے تک کون ہے نوو بھروڈ جوکووچ سربیہ چاہے آشتریوہ اوپن ہے یا ہو فرانچ اوپن یا ہو بمبلڈن تینوں اوپن انہوں نے کس أوہ رایا ہے ماتےو بینٹینی اس کو یار کیوں سے کر Как βاہمremość مطلب där ہم نے ماطا ہے اس کو یار کی کوئے کریں آپ مق buying وں میں سے کیا بنایا ہم نے ہم تو مولای سے بنایا ہم نے more تو اب ہم مہیلہ ایکل کی طرف چلتے ہیں تو مہیلہ ایکل میں بجیتا ہے ایسے لئے بارٹی کس کو ہرایا ہے کیرولینہ پلس کو باک کو ہرایا ہے اس کو یاد کیوں سے کریں بومن مطلب کیا ماتائے بہنیں تو بارٹیاں کون بناتا ہے بارٹیاں دال بارٹی کون بناتا ہے ماتائے بہنیں بناتی ہیں دال بارٹی کون بناتا ہے ماتائے بہنیں بناتی ہیں تو ایسے لئے بارٹی فیمیل میں بجیتا ہے اور یہ کہاں کیا ہے آسٹریلیا کی کیسے یادتیا یہی سے پوچھے جاتے ہیں پھر بھی ہم باقی پٹیوبتہ کو بھی ایک بات دیکھ لیتے ہیں تو یہ رہی ہے آپ کے سامنے باقی پٹیوبتہ ہے تو اگر بمبرٹن میں ہم منز ڈبل کی بات کریں تو اس میں نیکولا میکٹک اور میٹ پابنگ جو کی کروسیا سے ہیں وہ جیتے ہیں منز ڈبل کون جیتا ہے نیکولو میکٹک اور میٹ پابنگ اگر بومنز ڈبل کی بات کریں تو بومنز ڈبل جیتی ہیں ٹائپے ہسیے سو بیل یہ کہاں کی ہیں چین کی ہیں اور ایلیس مائٹیس بیلجیہ تو وومنز ڈبل جیتے ہیں ٹائپے ہسیے سو بیل اور ایلیس مائٹیس بیلجیہ اور اگر میکٹڈ ڈبل کی بات کریں تو اس میں جیتی ہیں نیل اسکوپسکی اور دیسیرہ کروگجک یہ کہاں کی ہیں یہ یو ایس کی ہیں جبکہ نیل اسکوپسکی یوکے کی ہیں تو اس پرکار ہمارا یہ ٹاپک سماپت ہوتا ہے آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیشٹ ویڈیو میں دھنیواد